پی ٹی آئی کی آئرن لیڈی زرتاج گل اپنی عید کیسے مناتی ہیں اور انہیں بچپن کی عیدیں کیوں یاد آتی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں زرتاج گل اپنی عید کیسے منا رہی ہیں ایک مرتبہ پھر ہم موجود ہیں محترمہ زرتاج گل کے ساتھ عید الفطر کے موقع پر ان سے گپ شپ کریں گے میڈم کیا حالت ہی کیا آپ بہت شکریہ اور میرے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو بھی عید مبارک کو بچپن کا واقعہ جس میں نو عمری ہوتی ہے شرارتیں ہوتی ہیں کوئی ایسی شرارت بچپن کی جو عید پہ کی ہو اور آپ کو یاد رہے نہیں ہم تو چونکہ پکے سے تعلق ہے تو ہمیشہ ایسا تھا تھا کہ دو یا تین عدی مناتے تھے ایک بابا کی پوسٹنگ پنجاب میں ہوتی تھی آپ کو بتائیں پٹھانوں کی عید پہلے ہو جاتی تھی ملکل یاد ہے تو ہم کے پکے میں پہلے اپنی دادی کے پاس عید میں آنے جاتے تھے وہی دن پہلے ہوتی تھی پھر دوبارہ یعنی وہ بھی پہلے دن کی اور پھر پنجاب میں آکے جہاں پہ بابا کی پوسٹنگ ہوتی تھی اُدھر بھی پہلے دن کی سب سے مزیدار بات یہ کہ میرے ایک چچا ہے رحمان بابا اب وفات پات چکی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ذنو دل پر دوست میں بہت عالم مقام دے ان کے بغیر میرا گاؤں بھی بلکل ویران ہے وہ بڑے تحجد گزار نمازی پرزگار اور پرنسپل ریٹائیڈ ہو ہیں کالیج کے تو ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ عید پہ تمام لوگ ہجرے میں آگے اپنے اپنے گھر سے عید لے کر آتے تھے اور تمام بچے اور آدمی جو ہے یہ کٹے عید کھاتے تھے لیکن رسول سب سے مزہدار سینے ہوتا تھا آپ کو بتائیں گاؤں کے دو تین لڑکے ہمیشہ روزہ خور ہوتے ہیں دو تین لڑکے ہمیشہ روزہ خور ہوتے تھے ویسا تو آگے پیچھے وہ میرے رحمان بابا سے چھپ جاتے تھے لیکن یہ کہ جب عید والے دن وہ عید کھانے آتے تھے تو ان کی دوڑ ہو جاتے اور پیچھے رحمان بابا اور ہم پیچھے پیچھے سارے بچے کیونکہ رحمان بابا کہتے تھے کہ تم روزہ خوروں کو عید کھانے کا کوئی حق نہیں ہے تم لوگ کے لئے یہ حرام ہے تو سکھوں میں عید کو بیٹھنے نہیں دوں گا تو وہ ایک بڑا شغل ہوتا تھا میتھی عید ہے تو کس قسم کے پہنے کپڑے چوڑیاں کیا پسند ہیں چوڑیاں میں پہنتی نہیں ہوں بس یہ بھی اس کو یاد دس سال سے تذیاد ہی ہو گئے برینڈ لویل ہوں برینڈ بھی چینج نہیں کھٹی میں چک ہے لیکن یہ کہ چوڑیاں نہیں بھی میں کپڑے یہ کہ آپ سب کو پتہ کہ میں سنگل کلر ٹون پہنتی ہوں کپڑے فلیری کپڑے پسند ہیں اید پر کوئی گھوٹا کناری کا کام یا کچھ ایسا کچھ کچھ ایسا کچھ کیا زرطاج گل ساب کا وفا کی وزیر اید والے دن خود کھانا پکاتی ہے اپنے لئے اور اپنی فیملی کے لئے اور کیا عدیش پکاتی ہے ایدالعظہ پہ بناتی ہے اچھا ایدالعظہ پہ میتھی اید پر سوائیاں نہیں بناتی ہے نہیں وہ میری امی یا پھر میری مدنالہ بناتی ہیں ورکرز میرے سے کمالک اپنے ساتھ مٹھائی و خود لاتے ہیں ہم وہی والی مٹھائی کھاتے ہیں ایدال فطر کا دن ہے خوشی کا موقع ہے آپ کے مخالفین کا ذکر کرنے لگا ہوں لیکن خوشی کے ساتھ تین نام دوں گا ان تینوں میں آپ نے ریٹ کر دینا ہے 1 2 3 as better or as lost as better as you like حینہ پر ویز بٹ ازمہ بخاری مریم اورنگ زیب 1 2 3 مریم اورنگ زیب بچک ہماری اپنی 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 پارٹی کیلئے اور اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے شیز شیز آلویس اگل نمبر ون پہ آگی اگلی چوروں کو ڈیفینڈ کرنے کی مزاق نہیں ہے یہاں سچ لوگوں سے ڈیفینڈ نہیں آتا یہ چوروں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جن کو انداد دینی چاہیے ٹھیک ہے اگل سیکنڈ پہ آسما بخاری وہ بہت زیادہ لیمٹس کرتی ہے بہت اگل جس طرح آپ مریم نواز کو ڈیفینڈ کرتی ہے آج کے لاہور میں وہ رکھتے ہیں جس طرح گئے رہے ہیں ان کو سیکنڈ پر تھٹھ پہ ہی نہ بٹھ پہاڑوں پر چھپتے ہوئے کہ کوئی ایک یادکار واقعہ جو آپ نے مشکل وقت گزارا اور آج تک بیان نہ کیا ہو یا کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو مشکل وقت میں جو آپ بیان کرنا چاہے اللہ سے ہر وقت جائے نماز پر دعا مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری عزت رکھنا اور مجھے سب سے ادا جو ورسٹ سین میری سیناریو ذہن میں آتا تھا کہ کوئی پولیس والا آدمی مجھے ہاتھ لگائے گا اور مجھے کھینچ کھینگ ڈالے میں یا گاڑی میں بٹھائے گا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں نے سیاست ضرور کیا پر سیلف ریسپیکٹ سب سے پہلے عزت سب سے پہلے اس کے لئے میں ہر وقت اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ جب میں یہاں ڈیرہ غازی خان آنا چاری تھی میری دوبارہ سے جب ملتان آئی کورٹ سے زمانہ دوئی تو مجھے میرے اپنے خان صاحب نے ہمائے خان نے اور تین چار اور بہت سینئر لوگ جو سمجھتے تھے چیز کو انہوں نے مجھے منع کیا کہ آپ نے ڈیرہ غازی خان نہیں جانا اس کے آپ کو بہت زیادہ خطرہ گیا اور جو میں نے آپ کو بات کیا حرمت کی جب میں جانا چاہیے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تاجد میں تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت سخت پہاڑی تھی جس پہ کانٹے دار ٹائپ کی جھاڑیاں بھی تھی اور میں بہت مشکل سے اس کو سر کر کے اوپر پہنچی جب میں بہت مشکلوں سے وہاں پہ پہنچی یہ میں خواب دیکھ رہی ہوں تو میرے دل میں اتنا خوف تا کہ میرے سارے کپڑے اور میرے ساری چادر جو ہے وہ کانٹوں میں اور پتھروں کے ساتھ لگ لگتے خراب کے یہ میں خوابے کو پھٹ گئی ہوگی لیکن جو میں نے اپنا آپ کے سے غور سے دیکھا تو میں نے فل کالی ابائیہ پہنچی جس کے اس سے پھر میں نے ارادہ کیا میں نے کہا نہیں اللہ تعالی میری عزت کی اللہ تعالی حرمت کی حفاظت کرے گا یہ میرے خان میں بڑا ایک عجیب وہ واقع ہے کہ پھر میں نے اسے کو پر اللہ توقع کو پر رکھ کے چاہے لاتی چار جو آئے یہاں پہ چاہے کتنی بھی پولیس گردی ہوئی میں نے میں ایڈرہ غازی خان آئی اور اللہ تعالی نے مجھے جتوایا پی اور عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اگر ایک نئی زندگی ملتی ہے تو حضرت آج گل وزیر کیا اس نئی زندگی میں دوبارہ سیاست میں آنا چاہے گی یا کچھ اور کرنا چاہے گی یہ ڈیفرنٹ فیزز ہوتے ہیں جس فیز میں آپ ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے آپ ڈیفرنٹ فیصلہ کرتے ہیں بٹ آئیوڑ اوڈ بینا روزہ کی پٹی جاتی فلسطینیوں کے مظالم جو ان کے اوپر ہوتے ہیں ان کو میں ضرور بیان کرتی نبی پاک کے روزہ کے اوپر ضرور ہر وقت حاضری دیتی شاید میں وہاں پہ کوئی خدمت پہ حاضر ہوتی یا یہ کہ کبھی شاید پھولوں کی دکان کھولتی ابھی دل میں ایک ارادہ کیا ہوا ہے چونکہ دل کو حوصلہ دینے کے لیے مقت بہت مشکل تھا مفروری میں تو اس میں میں چونکہ حضر خالد بن ولید کو میں نے ان کے فتوات کو بہت زیادہ پڑھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو میں نے پڑھا سٹڈی کیا اور حضر سلطان صلاح الدین ایوبی کو تو شاید اسی ایک انسید ہے کہ شاید اگر نہ سیاستدان ہو تھی تو میبھی سفیزم پہ کوئی وہ کرتی ریسرچ کرتی مولانا روم کے مزار پہ کونی آ جاتی اس کو وہ کرتی نہیں تو ٹرائولنگ اینٹوریزم ہی کرنا تھا ہاں ٹرائولنگ اور ٹیوریزم ہی کرتی کیونکہ اللہ تعالی کی زمینیں اتنی خوبصورتیاں ہیں ملنے والی سب سے قیمتی یا سب سے زیادہ مہنگی ایدی ایدی اب تک بچپن سے لے کر اب تک جو آپ کے لئے سب سے قیمتی ہے جو بھولتی نہیں ہی اید فا اید پہ ہمارے ایک فیمی فرنڈ ہیں تو ملنے والی سب سے قیمتی ہے جو سمجھے میں کالج میں پڑھتی تھی تو انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا وہ اس وقت ان کی بارڈر کے اوپر وہ تھی دیوٹی تھی آرمی میں تھی ٹھیک ہے فاملی فرنڈ تھی تو انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا میں رات کو دو بجے کا ٹائم ہو گیا کچھ تو میں نے جو وہ ٹیکسٹ پڑھا سخت تردی بھی تھی تو میں نے اس کا آنسر کیا تو مجھے اس کا آگے سے آنسر آیا کھوڑ در کے بعد کہ آہ تائنکیو فررسپانڈنگیو یا سمتھین بیٹوین آہ 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 اس طرح کو مجھے ٹیکسٹ پڑھایا ٹیک ہے بعد میں میں پھر اس سے پھوچھا اس شخص سے کہ کہ اتنا خوبصورت میسج کا کیا مجھے اسے کیسے جواب دیا کہ آپ موجزوں میں اور اس کے اندر محصاب مجھے وہ کر رہے ہیں کہتے ہوا یہ تھا کہ میں سخت تردی میں آئی تنک وزیرستان میں یا کہیں پر آہ ڈیوٹی تھی ہمم اور اس وقت سخت آپریشن ہو رہا تھا وارر آن ٹیرر کے بعد ٹیک ہے تو کہتے ہیں اکیلے بیٹھے ہوئے تھا سب کو ڈیوٹی دے رہا تھا بورڈر کے اوپر فوج ہی تھے تو کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ٹیکسٹ کیے کسی نے مجھے جواب نہیں دیا عید کا موقع تھا تو کسی نے پہ مجھے جواب نہیں دیا سوائے تمہارے واہ 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 تو اس سے بڑے گفت نہیں ہو سکتا تین شخصیات کا نام لوں گا ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر شیری مزاری ای تنک ایس طرح وہ چھوڑ جائیں گے مجھے نہیں تھا وہ مجھے نہیں تھا وہ تیراً کروڑ کی آبادی کا صبح ہو اتنے لائق فائق پنجاب کے لوگوں اور اس میں پی ڈو ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں اور کوئی باہر سے بھی پڑھ میں آئیے میں ہیں انتہائی دس کو کہتے ہیں کہ ہائی پوٹنشل کے لوگوں ان کا آئی کیو لیول اتنا ہائی ہو اور کمال ہے کہ اس کے اوپر اتنی ایک نالاک عورت حکومت کر رہی ہو تو کوئی گٹز تونگے درکار فردوس عاشق آبار مجھے خواتین جب سیاست میں یا کسی بھی فیلڈ میں ناکام ہوتی ہے مجھے پرسنل اس کا دکھ ہو رہا ہے کیدل فطر کے موقع پر کوئی پیغام جو آپ عوام کو دینا چاہیے ہیں؟ ہر موقع پر کوئی نہ کوئی پیغام دیتی تھی لوگوں کو لیکن ذارے پاتے اس دفعہ عید پر تو خان سب ہمارے پاس نہیں ہیں اگر وہ ہوتے پابند صلاح صلاح ہوتے ہیں آپ سوچیں کہ میں نے اپنے دس مہینے کی وفروری میں سب سے اندازہ لگایا ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے بسیکلی وہ پیسہ نہیں ہے وہ جائداد نہیں ہے وہ کوئی دنیا بھی کوئی چیز نہیں ہے آپ کی سب سے بڑی نعمت آپ کی آزادی ہے جب آپ کی آزادی آپ سے چھین لی جاتی ہے زبردستی سب سے دکھ اور آزمائش آپ کو تففیل ہوتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ یہ فلسطین کے لوگ کشمیر کے لوگ کس طرح برداشت کرتے ہوں گے تو خان صاحب بینہ حق جیل میں اس طرح اور بھی ہمارے بہت سارے لوگ پاکستان کے لوگ بہت سارے لوگ بینہ حق جیل میں ہیں ان کے لئے ضرور دعا کریں ہم پریکٹیکلی کوشش کریں گا آپ دعا کریں کہ وہ ہمارے درمیان ہوں پیغام یہی تھی کس طرح زیادتی نہ کریں کسی کو تکلیف نہ دیں یہ کسی کو برداشت کرنا سیکھیں میں نے بھی بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ چینج کی اور چینج کرنے پر انشاءاللہ کوشش کروں گی میں نے ابھی پہ شکریہ ادا کیا اپنے ٹائگرز کا انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں ڈیرہ غازی خان کی عمران خانوں میرے لیے یہ سب سے فخر کی بات ہے کہ ویسے تو لیڈر کی چھاپ ہوتی ہے انسان کے اوپر اور کمال میرے لیڈر ہے کہ اسے یعنی بول لیا اب ہم تذبی سارے پڑھ سکتے ہیں باہر ہمیں تذبی اٹھاتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے اللہ اللہ اس کو پر کرتے رہتے ہیں دروش شریف پڑھتے رہتے ہیں پھر ایسا ہے کہ حق کی بات کہنے سے ہمیں نہیں ڈر لگتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا ویسے تو فاکستان میں سچ بولنے کی سزا دی جاتی ہے کہ یہ مجھے بڑا فخر ہے دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آپ کو تھوڑا سبھی عمران خان سے یہ نسبت جوڑے کہ آپ اس کی طرح کی ہیں یا آپ اس کی طرح کی بولتی ہیں آپ نے تھوڑی بہت اس طرح کی قوالیٹی ہے اس سے زیادہ کیا بڑا بقام ہوگا کیونکہ ہم نے تو قائد عظم رحمت اللہ اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم نے عمران خان کو ضرور دیکھا ہے میری عید کے اوپر اور چاند رات کے اوپر آپ سب سے ٹائگرز اور ٹائگرز سے اپنیل ہے کہ آپ لوگوں نے خان کا ماسک پہن کے اور سٹکر لگا کہ اس سے کوئی مبارک بات دینی ہے